بیٹا عبداللہ شہزاد اس نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ جب میرا قائدہ مکمل ہو تو قائدے کی تکمیل پہ ابو بکر صدیق معاویہ صاحب کو بلوایا جائے تو میں نے کہا بیٹا میں آپ کی خواہش کو سلام پیش کرتا ہوں اگر آپ چاہتے تو آپ سائیکل کا مطالبہ کر سکتے تھے موبائل کا مطالبہ کر سکتے تھے کسی اور ڈیمانڈ آپ کر سکتے تھے لیکن آپ نے ایک اچھا مطالبہ کیا ڈیمانڈ کیا اور اس کے ساتھ ہی میں تمام اہل محلہ کا نہائیت ہی مشکور ہوں جنہوں نے میری اور میرے بیٹے کی اس خواہش کو پورا کرنے میں بھرپور بڑھ چڑھ کے تعامل کیا میں نام لوں تو بڑی لمبی فارس فیرست ہے میں نام نہیں لینا چاہتا تو اللہ پاک آپ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کے اس تعامل کو قبول فرمائے تو میں اب اپنے بیٹے عبداللہ شہزاد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے آئے اور اپنا آخری جو سبق ہے وہ سنائے عبداللہ شہزاد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تمام بھائی محبت سے سمات فرمائیں بچے کی جو آخری لائن ہے قائدے کی وہ آپ سنیں تو انشاءاللہ اس کے بعد پروگرام جو ہے وہ جاری ساری ہوگا میرے اصل میں ارادہ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق معاویہ صاحب سے پہلے ان کا سبق ہوتا وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے خصوصی مہمان ہیں سادزہ کرام ان کو ذرا سردی کی وجہ بھی ہے اور مٹسیگل بھی آئے ہیں تو ان کے جانے کے لئے پریشانی ہے تو میں ان کے وقت کو نزاکت سمجھتے ہوئے ان کی اس وجہ سے میں یہ جو خاص سبق ہے وہ میں آپ کے سامنے سنانے کے لئے دعوت دیتا ہوں عبداللہ شہزاد کو موسیقا 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 موسیقی دعا ہے اللہ پاک میرے اس بیٹے کو نیک سالے بنائے اور اس کے ساتھ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے بچوں کو نیک سالے بنائے سارا نیروانی فرمائیں مقصد یہ نہیں تھا تو آپ کے سامنے ترانے کے لئے میں دعوت دیتا ہوں محمد اشرف کو کہ وہ آئے اور ترانہ پیش کرے محمد اشرف محمد اصف بھائی ساؤنڈ والے کی طرف سے ماشاءاللہ محبتوں کو سلام آصف بھائی کو کہا کہ پروگرام ہے عبداللہ کا تو آصف بھائی نے کہا جی میں انشاءاللہ جہاں بھی میرا پروگرام ہوا میں وہاں ہی پہنچوں گا تو ماشاءاللہ محبت بھائی آصف بھائی آپ کا بہت شکریہ آصف ساؤنڈ سسٹم جنڈا والا آپ کا بہت شکریہ